ہلو ایوری وارن ویلکم پیکٹو دی اندر اپیسوڈ دوستو ایک نئی سیریز آئیے کاجول کی ٹرائل ڈیزنی ہات سٹار پر اور اس سیریز کا پہلا اپیسوڈ ہی اتنا وائیات مجھے لگا کہ مطلب ان لوگوں نے اس اپیسوڈ کے طرح اس سیریز کے طرح کس طریقے سے بولی ووڈ کی ایمیج کو کلیر کرنا چاہ رہے ہیں اسپیشلی ایک کیس بلکل انہوں نے ششان سنگھ راجبوت کی ڈیت سے انہوں نے بلکل سیمیلر بنا دیا صرف ایکٹر کی جگہ کرکٹ جوڑ دیا ان لوگوں نے وہی اس کی گرل فرین ٹی وی ایکٹرس دکھا دی جس کو پولیس والے پریشان کر رہے ہیں دکھا رہے ہیں کہ وہ کتنی انوسینٹ ہے ارنب گو سوامی سے ریلیٹ کرتا ہوا ایک چینل دکھا دیا یہ دکھا دیا کہ وہ چینل کا اینکر ہے وہ کتا بڑا ہرامی ہوتا ہے اور وہ کیسے اپنے چینل کو گرو کرنے کے لیے ریا چکرورتی کو روست کرتا ہے اور خبرے فیلاتا جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ششان سنگھ راجبوت کا کیس ہم سب لوگ جانتے ہیں بھائی اس کا مرڈر تھا اس سیریز کے اندر پہلے ہی اپیسوڈ میں دکھا دیا جاتا ہے کہ کرکٹر جو ہے اپنی اس میں پھاسی لٹکا ہے ہوا تھا اس میں دکھا دیا کی بالکنی سے کود کے مر گیا مارا گیا اس میں بھی سیم چیز دکھائیے کی ڈرگز لیا دارو پی بہت زیادہ اور لڑکی کس طریقے سے انوسینٹ ہے اور اس کو کیسے پھسایا جاتا ہے یہ یہ پورا کا پورا اگر آپ پہلا ہی اپیسوڈ دیکھو گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ بھائی یہ ایمیج کلیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بولیوڈ کی ایمیج کلیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ریا چکرورتی کی ایمیج کلیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ سیم چیزیں اس کے ساتھ ہوئی تھی وہی چیز دکھائیے مہنگے مہنگے گفٹ دینا وہ کرکیٹر کا پیسہ اڑا رہی تھی یہ یہاں پہ ششان جنگ راجپوت کا پیسہ اڑا رہی تھی ریا چکرورتی اور ریا چکرورتی کے بارے میں ایک اور آپ کو بڑی بات بتا دوں کہ لوگ ششان جنگ راجپوت کا کیس بھول چکے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے روڈیز میں جج بنا دیا اس کو اس کے بعد میں دو فلمیں اور مل رہی ہیں ساؤت کی بھی فلمیں کر رہی ہیں وہ بولی وڈ کی بھی فلمیں کر رہی ہیں تو سب بھولتے جا رہے بولی وڈ کی میں جتنی خراب ہوئی تھی یہ لوگ ہر پیترہ آزما رہے ہیں کہ اس کی ایمیج کیسے بھی کر کے کلیئر ہو جائے اچھی ایمیج بن جا دھیرے دھیرے آپ دیکھ لیں نا یہ راج کندرہ کو بھی لے کر آجیں گے اس کی بھی ایمیج کلیئر کر دیں گے کہ بھئیہ اس نے بھی ایسا نہیں کیا تھا لڑکیاں اپنی مرضی سے ہی آتی تھی اپنی مرضی سے ہی کون فلمیں کرتی تھی راج کندرہ کا کوئی دوشن نہیں ہے راج کندرہ تو صرف ایک پروڈیوسر تھا کوئی بھی ایکس وائی ز پروڈیوسر بن سکتا ہے تو یہ جیسے سنی لیونی کو انڈیا میں ایکسپٹ کر لیا گیا ایسا پون سٹار یہ تو چلو فلمیں بناتا تھا یہ تو پروڈیوسر ڈیریکٹر تھا یہ تو وہ فلمیں بناتا تھا تو جس دیش میں پون سٹار کو ایکسپٹ کرا جا سکتا ڈیریکٹر پروڈیوسر کو تو بہت آسانی سے ایکسپٹ کر لیں گے تو یہ دھیرے دھیرے کر کے سب کی ایمیج کلیر کرنے میں لگے ہوئے ایمیج صدہاروں کا کام بلکل شروع کیا ہوا ہے ریا چکربرتی کی پی آر ٹیم بہت بلی طرح سے ایکٹیویٹ ہو چکی ہے جو سارے اس کے پرانے پاپ جو ہے ہو سکتا ہے اب یہ کوئی انجیو بھی کھول دے اس کے پرانے پاپ دھونے میں لگے لیکن لوگ کیونکہ بھول گئے ہیں کہ یار وہ سالے ان کی ڈرگز کی چیٹ ایک ایک چیز کی چیٹ ساری کچھ سامنے آ چکی تھی لیکن انہوں نے کیا بولا کہ ہم تو ششانت کیلئے مانگواتے تھے ڈرگز بھی ہم اس کیلئے مانگواتے تھے وہ چاہ کرتا تھا ہم سے کہتا تھا تو ہم مانگواتے تھے مطلب یہ ایسے دکھارے جیسے اس کے بلکل پالتو پتے ہوا کرتے تھے جو اس نے بول دیا تو ہم وہ کریں گے ڈرگز مانگ رہا تھا تو ڈرگز دے رہے تو ایک طریقے سے آپ دیکھو بلکل امیج صدہاروں کا کام چل رہا ہے ریا چکربرتی کا اور آپ کو وہ شو دیکھ کے میں نے دیکھا تھا اس کا کہیں ریل میں آ گیا تھا اشنیر گروہر سامنے بیٹھا تھا کہ میرے کو دوسرا چانس ملا ہے بھائی دوسرا چانس ملا ہے کس نے دیا تمہارے یہ بولیوڑ والے ہی تو ہے جس نے تم کو دوسرا چانس دیکھا کہ وہ کہتے ہیں جن کے خود کے گھر شیشے کے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے گھروں میں پتھر نہیں مارا کرتے تو بھائی جن کے خود کے گھر شیشے کے وہ تمہارے اندر کیا پتھر ماریں گے پورا کا پورا بولیوڈ اتنا گندہ اتنا کرپٹ ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کرپشن ہم تک ہی رہ جا ہم بھار کیوں کہ اس کو فیمس ہونے دے تو بھائی یہ کوڈ روم ڈراما جو ہے میں نے ٹرائل سے اس لئے شروع کیا تھا کیونکہ یہ سارا کچھ دیکھ کر مجھے بہت برا لگا کہ آپ ایک کیس کو وہ ایک ایک ایکٹر کا کیس تھا آپ نے ایک فیمس کرکیٹر بنا دیا بس کھالی کی کرکیٹر نے سوسائیڈ کر لیا گل فینڈ اس کی بولیوڈ والی تھی کوئی اور بلکل سیم ٹو سیم ہو بہو طریقے سے دکھانے کی اور نیوز میں کیسے سوشل میڈیا نے کیسے بوال بنایا یہ اس سیریز سے دکھانے کی ان لوگوں نے بہت 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 گندہ کام کیا ہے بہت گندی کوشش ہے کیونکہ اس سیریز کو کافی زیادہ پروموشنز مل رہے تھے ایک بھی آئی ایم ڈی وی پہ ریٹنگ اس کی ٹائمز آف انڈیا کی یہ ریٹنگ سب جگہ مل رہی تھی اچھا آپ لوگ جانتے ہوں گے گنے شیورکر کو تو میری گنے شیورکر سے آج ایسی سیڈلی بات ہو رہی تھی تو اس نے مجھے بتائے گی یہ لوگ ایسے ایسے کر کے ریا کو ایمیج کلیر کرنے کی یہ بولیوڈ والے جو ہے کوشش کر رہے ہیں تو تو پلیز ایک بار جا کے وہ دیکھنا ذرا ٹرائل دیکھنا ٹرائل میں ان لوگوں نے بلکل سیم ٹو سیم کیس دکھایا کہ کیسے ارنب گو سوامی کو خراب کیا جائے گا بدنام کر رہے ہیں ریا چکر برتی کی کس طریقے سے ڈے کو ڈائریکٹ نام تو لیں گے نہیں اب ایکٹر دکھا دیتے تو ایکٹر سے تو صاف پتہ چل جاتا ششان جی راج پتلے کہ انہوں نے ایکٹر کو بدل کے کرکیٹر کر دیا بس خالی باقی سٹوری پوری کی پوری ان لوگوں نے سیم رکھی ہے کٹ شاٹ میں دکھانے کی کوشش کریے صرف ایکٹرس کو انوسنٹ دکھایا انہوں نے کہ وہ انوسنٹی جیسے کی ریا چکر برتی کو بتا دیا بھئی یہ انوسنٹ ہے بھئی انوسنٹ میں گالی نہیں دینا چاہتا یار کون انوسنٹ کون ہے وہ جنتا جانتی ہے وہ ایک اور میں نے بڑیا آج ہی میں وہ دیکھی رہا تھا تب ہی میرے سامنے آگی کہ بھائی جب کسی پروبلم سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہو نا تو وہ کیا کرتے وہ اس کو سوال نہیں کرتے وہ اس کو سٹریچ کرتے ہر کوئی انسان اپنا فائدہ اٹھانا چاہتا سی بی آئی کے ہاتھ میں سارے سبوت لگے پڑے ہیں سب کچھ وہ چاہے تو کوٹ میں جا کے جمع کر کے ایک دن کی اندر اندر کیس کا فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن جب اتنی ساری پولیٹیکل پارٹیز پولیس والے لوگوں کا کیا ہے بھروسہ اٹھ جائے گا کہ سالے نیتا بھی سارے اتنے انوالو ہے پولیس نے اتنا گھٹیا کام کر رہا ہے اس کے بعد اب سب کچھ سی بی آئی کی ہاتھ میں تو سی بی آئی کو روکا گیا ہے پولیس رہنے دو مت بتاؤ پبلیس میں کچھ پبلیس کا کہا پبلیس تو دو چار سال میں بھیسی بھول جائے گی آلماس بھولی چکی ہے نیتے کے سال ڈیڑھ سال اور وہ بھی بھول جائے گی تو اس لیے ان کو روکا ہوا ہے کہ بس آپ کچھ مت بولو چپ رہو ہاتھ جڑو سیلری ڈبل لے لو آپ پبلیس کے سامنے کچھ نہ بولو تو بھائی یہ سمات صدہاروں کا کام چل رہا ہے اپنی ایمیج کلیئر کرنے کا کام چل رہا لیکن ان کو لگتا ہے کہ جنتہ اندھی ہے پبلیس گدھی ہے بھائی پبلیس بہت سمجھدار ہے تم جیسے نلے چھپری بیروزگاروں سے نا پبلیس بہت زیادہ سمجھدار ہے پبلیس کے آنکھوں میں تم دھول نہیں جھوک سکتے ان کو یہ بھی پتا ہے کہ تم کیسے ریا چکر برتی کی ایمیج کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہو تم کیونکہ لوگوں کے دلوں میں وہ آج بھی زندہ ہے تو تم کتنی بھی ایسی ویب سیریز بنا دو کتنی بھی تم ایسی فلمیں بنا دو تم اس بندے کا نام خراب نہیں کر پاؤ گے اور میری لوگوں سے بھی گزاریش اپیلے کی بھائی پلیس اس بندے کا نام خراب مت ہونے دینا وہ تو چلا گیا ٹھیک ہے بولی ووڈ کی پول کھول گیا لیکن بولی ووڈ اس کا نام خراب کرنے کے لئے بہت ساری کوششیں بھی اور بھی کرے گا اپلی زیادہ سے زیادہ آپ لوگ آویر رہیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ ان لوگوں کے کالے چھتے سامنے آتے رہے یہ لوگ کتنے گھٹیا کام پہ اتر آیا ہے تھنکیو سو مچ گائز پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوم نمشیو